تحریک انصاف کا منارے پاکستان میں سیاسی پاور شو پی ٹی آئی کی گریٹر اقباد پارک میں جلسے کی تیاریاں چاری جلسے کے لیے ایک سو بیس فٹ چوڑا اور انیس فٹ لمبا سٹیج تیار کیا جائے گا ٹریمند لیکن صاف عمران خان بلٹ پروف کنٹینر سے جلسہ آگاہ سے خطاب کریں گے بارش کے باعث ڈراؤنڈ میں متعدد جگہوں پر پانی بھی جمع پاکستانوں تحریک انصاف کا منارے پاکستان میں جلسہ شروع کا کو روکنے کے لیے پولیس کی تیاریاں شاہ آلم مارکٹ بانسا والا بسات میں کنٹینرز کھڑے کر دیا گئے گروی سٹیشن سے منارے پاکستان جانے والے تمام راستے بند شادرہ سے رابرپول پر داخلی اور خارجی راستوں کو بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا انہوں نے ہر قسم کی رکابٹیں ڈال لی ہیں یہ پکڑ دکڑ بھی لوگوں کی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں تاکہ ڈرے ہیں تاکہ لوگ آئیں نہ تاکہ ہمارے کارکونوں کو پکڑیں گے تو لوگ پہنچیں گے نہیں کوئی فرقی پڑتا آپ نے اس اس ظالم اور اس اس وہ سوچ جو کہ جو ملک کو سمجھتی ہے کہ ہم بھیڑ بکری ہیں اس کو شکست دینے کے لیے آپ نے سب کل نکلنا ہے اور انشاءاللہ تراویہ کے بعد رات کے نو بجے انشاءاللہ پھر ہم آپ سب سے منارے پاکستان میں ملاقات ہوگی آج نمازے تراویہ کے بعد منارے پاکستان پر جلسہ کریں گے پلان دونگا کہ ملک کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے ساری عوام چھوٹے سے طبقے کی خلام بنی ہوئی ہے ہم نے آئین کا قاتل ہونے دیا تو بات رکے گی نہیں پاکستان میں طاقتور کو قانون سے بالتر سمجھا جاتا ہے جبکہ ترینک انصاف کی ایک ہزار کے قریب کارکونوں کو گرفتار کر لیا گیا گیارہ ماہ میں آٹھے کی قیمت آسمانوں پر پہنچ گئی چیئرمن تیرے کے انصاف امران خان کا ویڈیو نہیں خطاب الیکشن کمیشن کے پاس انتخابی شیڈیور منصور کرنے کے اکتیار نہیں عطلیہ اور عوام کسی کو آئین چکنی کی اجازت نہیں دے جگی سپریم کورٹ کی حکم کے بعد کوئی اور ادارہ الیکشن میں تامون سے انکار نہیں کر سکتا الیکشن کے التوا کا فیصلہ کرنے والوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی چودی پرویسی لاحیس لی لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتیاک احمد خان کی مراکار حکومت کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مصرد کر کے نخابات کی ادارہ پر توصیح کی پی ٹی آئی آئین اور عطیہ کے ساتھ کھڑی ہیں موپ تارٹے کے نام پر اب تک چھے جانے جا چکی حکومت کی توجہ مہنگائی سے ہٹ کر سیاست انتقام پر ہیں راہنما پی ٹی آئی فرو خبیب کی میڈیا سے گفتگو موپ تارٹے کے فراہمی کے لیے عوام کا امتحان بننے لکھا پہلے شناختی کارٹ کی تصدیق پر گھنٹوں لائنوں میں لگ کر انتصار شائنس کی موڈر بزار میں آرٹے کے حصول کے لیے آئے مستحقین خوار پی ٹی بی کاس سوففیر ٹھیک نہ ہو سکا جیٹا اپلوڈ نہ ہونے سے شہریں کو مشکلات کا سامنا رمضان مبارک میں سارفین کو گیس ٹراغمی میں مشکلات کا سامنا گنزان آباد علاقوں میں کم پریشر کی شکایات سوئی ناؤزن گیس کمپنی انتظامی نے مسائل کے حل کے لیے سپیشل ٹیم میں تشکیل دے دی گیس پریشر میں بھی اضافہ کیوٹیاں گیا اس سارے مقدمات جو بن رہے ہیں اس کا کوئی قانون آئین سے تعلق کوئی نہیں ہے عمران خان سیاسی طور پر ان سے زنبالہ نہیں جا رہا تو اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جبر استعمال کر کے قانون کی طاقت استعمال کر کے ان کو دعایا جا سکے جتنا دمانے ہی کوشش کر رہے ہیں وہ اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے ہوتمران عمران خان کو جتنا دبا رہی ہیں وہ اتنا ہی مقبول ہو رہا ہے جو مقدمان بنائے جا رہی ہیں ان کا آئین اور کانون سے کوئی تعلق نہیں الیکشن کمیشن کے پیسلے کے خلاف درخواست تائر کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے راہنما عصد عمر کی میڈیا سے گفتگون سابق گوئنر پنجاب عمر سر فرانس شیمہ پر جال سازی کا کیس انٹی کرپشن پنجاب نے عمر سر فرانس شیمہ کو طلب کر لیا ذرائع کے مطابق عمر سر فرانس شیمہ نے اپنی بہن کو جاری فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ کے سری فیقرانی طور پر راسط میں حصہ دلوائیا انٹی کرپشن میں پی ٹی آر رہنماوں کی پیششی کا معاملہ فروخہ بیر پولام بی 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 بھروانہ اور اری اکتر انٹی کرپشن ٹیم کے سامنے پیشنا ہوئے واری سر سے شاہد شاکیل انٹی کرپشن میں پیش جواب جمع کرانے کے لیے محلت طلب ترجمان محکم انٹی کرپشن کے مطابق پی ٹی آر رہنماوں کو دوبارہ طلبی کی نوٹسیز چاری کر دئیے گئے پنجابی الیکشن ملتوی کرنے کا معاملہ لہور ہائی کورٹ بار نے اور پاکستان بکلا کنونشن ستائیس مارچ کو طلب کر لیا صدر لہور ہائی کورٹ بار اشتیا احمد خان کہتے ہیں بکلا کنونشن میں آئینہ کلاحیہ مل دیں گے رمضان و مبارک میں مار تہر عدالوں کے اوقات کار تبدیل سیشن کورٹ ایٹی سی احترساب عدالت کی اوقات کار کا روستر جاری رمضان میں عدالتیں صبح بارد بجے سے لے کر دوپہر دو بجے تک کیس کی اسلامات کریں گی جمعے کے روز آٹھ سے لے کر ساڑھے بارہ بجے تک کیسز کی اسلامات ہوگی ماہر رمضان میں سرکار دیفاتری اوقات کار تبدیل کر دیے گئے پیر سے جمعیران دفتری اوقات اپساڑھے دست سے چار دوزے تک ہوں گے حج درخواستے لینے کیلئے چودہ بینک آنس اور کل کھلے رہیں گے حج درخواستے جمع کروانے کی آخری تاریخی کا تیس مارچ ہے سرکار سکیم کے تحر حج درخواستوں کی قرآندازی پانچ اپرل کو ہوں گی سورج اور باتوں کی آنکھ مچولی گزشتہ روس ہونے والی بارش کے باعث موسطم پھوشکوار شہر کا کم سے کم درشہ حرارت تیرہ ڈیگری سینٹیویٹ ریکار محکم اسمیات کے چوبیس کھنٹے میں وقت کے وقت سے بارش کی پیش گئی اور بارش کے باعث پسائی لوٹکی میں نمائیہ کمی شہر کا آسٹر تلکولیٹی انڈیکس ایک سوش کے تکاہیاں گل باغ بارنے کینٹ شراسی کوٹ لکپتی انڈین چاہ سیٹوائے ریکارٹ کیا گیا